ہلو اسلام علیکم ویلکم ٹو انکلز ٹاک آج ہم دوبارہ سے ایک پرگرام شروع کر رہے ہیں اور انکل کو میں نے دوبارہ ذہمت دی ہے کہ وہ دوبارہ سے جے وہ کچھ ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن کرنے آج کا ہمارا ٹاپک ہے نا اہل حکمران اور بے ہی سمام جی انکل اوکے تاہر فاروقی it's always a pleasure خوشی کی بات ہے کہ دوبارہ آپ نے اس مہم کو شروع کیا ہے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اپنے لوگ ہیں کبھی دیر ہو جاتی ہے کبھی صویر ہو جاتی ہے لیکن یہ ٹاپک بہت اچھا ہے مضمون آپ اچھا لے کر آئے ہیں نا اہل حکمران کا جہاں تک تعلق ہے یہ دنیا کے نا اہل ترین لوگ ہیں جو آپ کی اوپر جنگ کی حکمرانی اس وقت ہے ہو جو پہلے کر چکے ہیں اچھا کیوں اتنے نا اہل ترین ہیں کیونکہ یہ ایک نا اہل ترین قوم کا حصہ ہے جس کو آپ پاکستانی قوم کہتے ہیں بھئی قومیت تو آپ کی اس وقت بنے گی جب آپ کے جسم سے آپ کے دماغ سے تعصب کی بو نہیں آ رہی ہوگی آپ نے تعصب کو اپنا نظریہ فکر بنایا ہوئے ہیں تو آپ کا جو دوسرا بھائی دوسرے صوبے میں رہتا ہے اس سے تم پیار کپ کرو یہ تمہیں کس نے سکھایا ہے اسلام تو ایسا مذہب نہیں ہے اسلام تو تعصب کی نفی کرتا ہے آپ ریجنلزم پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ملک توڑ دے ہمیں دکھو اعتراض نہیں ہیں ہم انٹرنیشنل سوچ کے بند ہیں آپ کو میں وارننگ دے رہا ہوں یہ تعصب کی لعنت کو قتم کروں اور یہ جو سربراہ آنے تمہیں پروٹوکول چاہیے تمہارے جیب میں چائے پینے کے پیسے نہیں ہے تم کو شرم آتی ہے تم کو پروٹوکول چاہیے کہہ رہے چاہیے گاڑ چاہیے تمہارے غلام ہیں تم نے کیوں ان لوگوں کو اتنا بے عیس بنایا ہے شرم نہیں آتی آپ کو سائیکل پہ کب جاؤ گے پرائیم منسٹر ہاؤس ہاں بزار میں جا کے پرائیس کب چیک کروئے اور اسلا کے بغیر فوجیوں کے ساتھ بغیر فوجیوں کے بغیر رینجرز کے چلنا کب شروع کروئے موت سے اتنا ڈر ہے آپ کو تو ویسے مار جانا چاہیے اتنا ڈر ہے آپ کو موت سے آپ کی اپنی عوام سے بہرونی طاقتوں سے پھر آپ جھک مار رہے ہیں حکومت تو نہیں کر رہے ہیں اجا عوام صاحب آپ حکومت کو صبح سے شام تک بھگواز کر رہے ہوتے ہیں کریٹسائز کر رہے ہوتے ہیں کیوں کیا مطلب آپ نے کام نہیں کرنا صبح سے شام تک تم دو نمبر ہی پہ سوچتے ہیں شکل پہ تمہارے بارہ بجے میں تمہارے بچوں کا بھرا حال ہے کتاب وہ نہیں پڑتے اچھا پروگام وہ نہیں دیکھتے اکبار وہ نہیں پڑتے بڑوں کا عدب وہ نہیں کرتے بسوں میں ستر سال کا بڑھا کھڑ ہوگے جا رہا ہے آپ گھدے گھدے کی طرح ٹانگو بھرگر کے سیٹ پہ بیٹھے ہیں آپ کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں یار تم نے اس بیسی کے لیول پہ اپنے آنے والی جنریشنز کو تیار کرنا ہے آپ کو کوئی پروگام نہیں ہے اپنے آپ کو انسان بنانے آپ انسانیت کے درجے سے عدب علیہ حاصل کے درجے سے اور محبت کے عمل سے کیوں گرنا چاہتے ہیں یہ آپ نے فیصلہ کیوں کیا ہے دنیا لانت ملامت کر رہی ہے آپ کے ملک پہ آپ میں کوئی شرم کا قطعہ باقی ہے آپ کے جسم میں آپ کے دماغ میں آپ کی روانیت یار ایسا مت کرو ہماری ایک عمر ہو گئی آپ کا انکل ستر سال کا ہے آپ سے پیار کرتا ہے آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی آپ قدمت کا عمل سروس کا عمل کب سیکھو گئی آپ قربانی دینا کب سیکھو گئی یار شکایتیں کرتے رہو گے شکایتیں کرتے کرتے گٹر میں گر کے مر جاؤ گے جو تمہاری گلیوں میں ابلے میں ہاں حکومت صاحب آپ کیا کر رہے ہیں اس گٹر کے لئے آپ کو اس گٹر میں اترنے آپ پرگرام ہے آپ کا مقبر ہے اس گٹر میں بننا چاہیے کیونکہ آپ اتنے ناہلوک پر آ رہے ہیں خدا حافظ پاکستان یہ ایک جنرل تعرف ہے مستحسن فاروقی کا جو پاکستانی ہے آج بھی آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں ویک اپ خدا حافظ پاکستان